بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریپلائی ٹو انکوائری لیٹر یعنی جب آپ انکوائری لیٹر ریسیو کریں گے تو اس کا ریپلائی کیسے دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل کی طور پر لیٹر دیا گیا ہم اسی لیٹر کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جب بھی آپ نے ریپلائی دینا ہوگئے انکوائری لیٹر کا تو آپ کو جو رائٹر ہے جو سینڈر ہے وہ یہاں پہ اپنا ایڈرس لکھے گا رائٹ سائٹ پہ آصف اینڈ کو پرائیویڈ لیمیٹڈ یہ کمپنی کا نام ہے یعنی یہ کمپنی جو انکوائری لیٹر اس نے ریسیو کیا تھا اس کا ریپلائی کر رہی ہے لاہور پاکستان یہ اس کمپنی کا ایڈرس ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹ آئے گی یعنی جس ڈیٹ کو آپ ریپلائی کریں گے نومبر 24 2018 تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ریسیور ہوگا یا جو ریڈر ہوگا اس کا ایڈرس یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا پرچیز مینیجر کیسر اینڈ کو کمپنی کا نام ہے لاہور پاکستان یہ ریسیور کا ایڈرس ہے چوتے نمبر پہ ہمارے پاس گریٹنگ آئے گی ڈیئر سر پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس جو لیٹر ہے اس کی باڈی آئے گی یعنی جو آپ مین کانٹینٹ لکھنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے لیٹر کا جو پرپس ہے وہ آپ باڈی میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے یہاں پہ اب یہ ہمارے پاس سیمپل کے طور پہ ہے چونکہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اب یہ بیسکلی آپ پاس باڈی ہے یعنی اس باڈی میں جو انکویری لیٹر کا ریپلائی کیا گیا ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ آپ نے جو ہم سے سونی ٹی وی اور کمپیوٹر کی پرائیسز کے بارے میں پچھا تھا وہ ہم نے آپ کو بیج دی ہے اگر آپ کو فردر کوئی انفارمیشن پوچھنی ہے یا آپ کو فردر کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس سیلوٹیشن آئی گی یورس ٹرولی اور لاسٹ پہ جو سینڈر ہے یا جو رائٹر ہے وہ یہاں پہ اپنے سگنیچر کرے گا آصف علی سیلز مینجر بیسکل اس کی ڈیزیگنیشن ہے اب یہ ہمارے پاس ایک ریپلائی ہے انکوائری لیٹر کا آپ جب بھی انکوائری لیٹر کا ریپلائی کریں گے تو فارمیٹ اس کا یہی ہوگا اور باڈی میں آپ اپنی مرضی سے جو بھی کانٹینٹ لکھنا چاہیں جو بھی آپ جو ڈیٹیل دینا چاہے وہ آپ دے سکتے ہیں